24 گھنٹوں میں کرونا کے 2217 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 138 نئے مریض سامنے آ گئے سن میں 48 افراد جان کی بازی ہار چکے 592 مریض محلک وائرس کو شکرس دینے میں کامیاب رہے وزیراعلا مراد علی شاہ کا ویڈیو پیغام کہا کچھی عبادیوں میں کرونا ٹیسٹ بڑھ رہا ہے عوام جب تک سماجی دوری نہیں اپنائیں گے مرز پھیلتا چلا جائے گا تاجرے کو سہولیات دینے کے لیے صفارشاد مرتب کر رہے ہیں آبادی والے علاقوں میں کچھ کانٹیکٹس ان لوگوں کے جو پہلے پوزیٹیو آئے تھے ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کی آمنے اور ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کے بعد مزید اور لوگ کھارہ در لیاری کلی مارکٹ بیہار کالونی ان علاقوں میں پوزیٹیو آئے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ سے زیادہ لوگ پوزیٹیو آئے ہیں جہاں تک تبلیغی جواہت کی لوگوں کا تعلق ہے ہم تقریباً ساروں کو ٹیسٹ کر چکے ہیں بہت کم تعداد میں لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے جن کو بھی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے ایک سو تیئیس کو ہم نے ری ٹیسٹ کرنا ہے اور چار سو ستبتر لوگ ٹوٹل انفیکٹڈ ہیں تبلیغی جماعت کے میری تاجران سے بھی ملاقات ہوئی تھی میری پاکستان میڈیکل اسسیئیشن کی ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس وابا کی وجہ سے جو سننے میں آیا ہے جو پتہ چلے ہے گورمن کے رون سریس کیجل ہوئے ہیں پٹرولیم قیمتوں میں بہت کمی آئی ہے اس سے کچھ سپیس کریئیٹ ضرور فیڈل گورمن کو ہو گیا ہے میری ریکویسٹ ہی ہے کہ اس سپیس کو نچلے ستے تک پہنچائے جائے ان کاروبار کرنے میں لوگوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں پہ ان کو ریلیف دیئے